نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید دنسارے سواگت ہے آپ کا وشیش میں گوہ میں سونالی فوگارٹ کی حتیہ ہوئی تھی جسے ہارڈ اٹیک سے موت بتایا جا رہا تھا پریوار کی بانگ پر گوہ پلس نے سونالی فوگارٹ گیس میں مرڈر کا معاملہ درج کر اب نئے انگل سے جانت شروع کر دی ہے شروعاتی ریپورٹ میں سونالی کے شف پر چوڑ کے کئی نشان ملنے کی بات سامنے آ رہی ہے جس سے یہ موت مسٹری بن گئی سونالی فوگارٹ کی مرڈر میسٹری گوہ میں درج ہوا حتیہ کا معاملہ سونالی کے شف پر چوڑ کے کئی نشان نکیلی چیز سے حملے کی آشنکہ سونالی کا پریوار لگاتار کہہ رہا تھا کہ یہ ہارڈ اٹیک سے موت کا معاملہ نہیں حتیہ ہے آخر کار پریوار کی مانگ پر گوہ پولیس نے حتیہ کا کیس درج کر لیا مرڈر کا مقدمہ 302 اوبلیک 34 ایف آی آر نمبر ہے اس کا 134 بٹے 22 پولیس اسیسن انجانہ میں درج کر کے تفتیس شروع کر دی گئی ہے سونالی کے نیجی سچیف سودھیر سانگوان پر گمبھیر آروپوں کے بات سے پولیس لگاتار سودھیر اور اس کے ایک ساتھی سے پوشتاج کر رہی ہے اور اب پولیس مرڈر کے اینگل سے معاملے کی جانچ کرے گی یہ بات تیہ ہے کہ اس کیس سے سمبندت تمام وہ جو لوگ ہیں جن کی گواہی لی جا سکتی ہے یعنی جن کے سٹیٹمنٹس لیے جا سکتے ہیں اور تمام وہ جگہ ہیں جو اس کیس سے ایسوسییٹڈ ہیں وہاں پر گوہ پولیس جا کر ان سسپیکس کو لے کے بھی گئی ہے اور اپنی طرف سے اس نے کاروائی بھی کر لی ہے لیکن پریوار والوں کا کہنا ہے کہ ان کو شک جو ہے وہ انہی دو لوگوں پر ہے کون ہیں یہ دو لوگ سب سے پہلے سونالی پھوکات کے پیے سودھیر سانگوان اور سودھیر سانگوان کے دوست سکھوویندر حریانہ سرکار میں گری منتری انیل ویج نے کہا کہ سونالی کی مرڈر مستری سے پردہ اٹھنا ضروری ہے پریوار کے لوگوں نے یہ کہا کہ اس پوسٹ وارٹم کی جو وصرا ہے یہ آپ یہاں بھی کرائیں اور ایک وصرا آپ ہمارے ہاں چندگڑ ایف ایسل کو بھی بھیج دیں وہاں بات مانگ لی ہے کہ وہاں بھیجیں گے ان کی سنتوشتی پریوار کے لوگ کی ہونے ضروری ہے بائیس اگس کی رات کریس ساڑھے نو بجے سونالی نے ٹوٹر پر ڈی پی چینج کی اور انسٹراغرام پر یہ ویڈیو اپلوڈ کیا اس کے کچھ دیر بعد ہارٹ اٹیک سے ان کی موت کی خبر آگئی لیکن پریوار اسے موت ماننے کو تیار نہیں تھا پریوار بار بار کہہ رہا تھا کہ سونالی کو کھانے میں کچھ دیا جا رہا تھا ملٹپل بلنٹ انجریز اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں تو آپ نے بھی نہیں کہا تھا پہلے ہاں بلکل اس میں ریپورٹ میں آیا ہوا ہے تو اس میں کلیر ہے مرر ہے یہ یہ اپنے آپ تو ہوتا نہیں بوڈی کے اوپر یہ اپنے آپ تو ہوتے نہیں بوڈی انجرڈ ہوئی ہے ایسا تو کوئی ہے نہیں بندہ بھی اپنے آپ بیٹھے بیٹھے اپنے چوٹ مار لے گا اور بندہ مر گیا ایسا تو کوئی ہوا ہی نہیں ہے تو کلیر ہے جی گوہ میں سونالی کے ساتھ ان کا نیجی سچیف سودیر سانگوان کے ساتھ تین سے چار لوگ اور تھے پریوار کا آروپ ہے کہ سودیر سانگوان نے سونالی کا ریگولر کک ہٹا دیا تھا سونالی کے بھائی کا آروپ ہے کہ ان کی دہن نے کہا تھا سودیر سانگوان اور اس کا ایک سٹاپ سکھویندر اس کے ساتھ کچھ گلت کر سکتا ہے پریوار نے جب سونالی کی ڈیڈ باڈی دیکھی تو حیران رہ گیا شسٹر کی باڈی دیکھی تو ان کے چہرے پہ جو نیسان تھے چہرہ ان کا بلکل نیلا ہو چکا ہے اور کان بلکل نیلے ہیں باقی باڈی ٹھیک ہے نورمل تھی کوئی چوٹ کا نیسان نہیں تھا لیکن چہرہ نیلا وجہ ہونے کی وجہ ہے جس طرح ہم نے ویسے ہی وربلی ڈوکٹر ہیں یا جو بھی بڑے بجرگ ان سے تھوڑی رائے مسورہ کی یہ بھی ایسے ایسے بڑی تو بولے جس طرح کوئی بھی چیز ہاتھ پیر یا چہرہ نیلا پڑنا یہ ایک پوائزن ہے بغیر پوائزن نہیں ہوتا ہارڈ فیل ہارڈ ٹیک میں کوئی بھی انسان ہے اس کا چہرہ پیلا ہو جائے گا یا فکا جس طرح ہو جائے گا ماملے کی گمبھیرتا کو دیکھتے ہوئے گوہ کے مخیمنتری نے بھی ہر اینگل سے جانچ کا بھروسہ کل ہی دیا تھا گوہ پولیس اس کے حریانہ کی جو کیس ہوئے ہیں اس کے بارے میں سیریسلی دیکھ رہے ہیں ڈی جی پی خود مونیٹر کر رہا ہے پریلیمینری اس کو لگائیں کہ دی سیزن کارڈیاک ایریسٹ پھر بھی اس کا جو انویسٹیگیشن پوشٹ ماتم کا ریپورٹ اس کے پاس آ جائے گا پریلیمینری ڈاکٹرز اور ڈی جی پی کے کہنے کے نسا وہ کارڈیاک ایریسٹ جیسے لگ رہا ہے سنالی کی موت پر کچھ سوال اٹھ رہے ہیں مسلن کیا یہ ہارٹ اٹیک سے موت کا ایک سیدھا ساماملہ ہے یا پھر ان کی موت کے پیچھے کوئی گہری سازش ہے کیا اس سازش کے پیچھے کوئی سیاسی وجہ ہے یا پھر ان کی ترقی اور بڑتی شورت کے چلتے کوئی انہیں راستے سے ہٹانا چاہتا تھا کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی انہیں کھانے میں دھیما زہر دے رہا تھا گوہ میں اسپتال سے جڑے سوطروں کا بھی کہنا تھا کہ جب سنالی کو اسپتال لائے گیا تو ان کی موت ہو چکی تھی سنالی فگاٹ کا پوسٹ موٹم تو ہو چکا ہے اور پریوار والے باڈی لے کر دلی کے لیے روانہ بھی ہو چکے ہیں لیکن کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی ہے پوسٹ موٹم کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ سنالی کے شریر پر کئی چوٹ کے نشان پائے گئے ہیں تو آخر موت کی اصل وجہ کیا رہی پولس انویسٹیگیشن پر اب سب کی نگاہیں بنی رہیں گی کیمرا پسند راجیو نامدار کے ساتھ پنکج اپاد دھی آئے گوہ آج تک اور ایک بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے گوہ کے ڈی جی پی کا بیان آیا ہے اور ڈی جی پی صاحب کے بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ سنالی فگاٹ کے شرف پر انہیں کوئی چوٹ کے نشان ابھی تک نہیں ملے ہیں سنالی کو پکڑ کر ہوتل لے جایا گیا تھا یہ ہاں یہ ہے کیونکہ اس سنالی خود چلنے پھرنے کے استطیقے میں نہیں تھی تو سنالی کیس میں ابھی تک کوئی گرفتاری بھی نہیں کی ہے جہاں ضرور چل رہی ہے دو آروپیوں سے پوچھتا چل رہی ہے ایف آئی آر درد ہو چکی ہے لیکن ڈی جی پی صاحب کے طرف سے جو بیان آیا ہے اس میں کہا ہے کہ چوٹ کے نشان پوسٹ مارڈم ریپورٹ میں چوٹ کے نشان ہیں یہ بھی کہا گیا پنکج جو بات ہے سیدھے ہم لیے چلتے ہیں آپ کو گوہ ہماری سموات دادہ کے پاس پنکج کیا کہا ہے دی جی پی صاحب نے اور اس کا کیا مطلب نکالا جائے کیا کہا ہے دی جی پی صاحب نے اور اس کا کیا مطلب نکالا جائے سعید دس منٹ پہلے گوہ کے دی جی پی سے میری بات ہوئی تھی اور میں نے ان سے سیدھا سوال کیا تھا کہ پوسٹ مارڈم کے بعد جو ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ شریر میں کئی زیادہ چوٹ کے نشان ہے آخر آپ اسے کس طریقے سے دیکھتے ہیں تو گوہ کے دی جی پی نے کہا ہے انہوں نے تحقیقات کری ہے اور انہیں پتہ لگا ہے کہ یہ جو چوٹ کے نشان ہے یہ زیادہ گمبیر چوٹ کے نشان نہیں ہے اور شاید جب سنالی پھوگاٹ ہوتل میں تھی وہ اس استثیبے نہیں تھی کہ وہ کھڑی بھی ہو سکے اس لیے ان کو اٹھانے میں وہاں سے ان کو کرسی میں بٹھانے میں انہیں ادھر سے ادھر لے جانے میں اس کے بعد شاید انہیں اسپطال لے جانے کی پوری پرکریہ میں یہ سمباؤ ہے کہ یہ جو انجری مارکس کی بات کہی جا رہی ہے پوسپورٹ کے بعد یہ وہ ہیں پھر سوال کیا گیا کیا جو دو سسپیکٹس ہیں سب سے پہلے تو جو سونالی کے پی اے ہیں سدھیر سانگوان اور ان کے پی اے کے جو دو سے سکویندر کیا ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے تو گوہ کے ڈی جی پی نے کہا کہ پولس کی انویسٹیگیشن تو ابھی شروع ہی ہوئی ہے اور پولس کے پاس کچھ ہونا چاہیے ایسے سبوت جس کے بنا پر وہ گرفتاری کر سکیں حالانکہ یہ ضرور کہا ہے کہ وہ ہر ایک اینگل کو کھنگا لیں گے لیکن یہ کہا ہے ابھی تک کوئی بھی گرفتاری نہیں ہوئی ہے جی پنکج جس طرح سے یہ معاملہ آپ سازش کے طرف جا رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ کچھ نکل سکتا ہے سازش کی بات پریوار نے کہی ہے پنکج پولس کیا اس اینگل سے بھی جاج کر رہی ہے کہ پریوار تو سیدھے سیدھے ہتیا اور اس سے زیادہ ہتیا سے آگے دشکرم کرنا بلیک میلنگ ویڈیو بنانا یہ سب باتیں کہہ دیئے ہیں بھائی اور بہن نے بلکل بلکل سیدھے جو آروپ لگائے ہیں رنگکو ڈاکا نے جو کہ یہ سونالی پھوگاٹ کے بھائی ہیں وہ تو کافی گمبھیر ہیں تین پیج کی جو انہوں نے لکھت ایک چٹھی دی تھی انجونہ پولیس سٹیشن میں انہوں نے تو ملٹپل ریپ اس کے ملٹپل ریپ کی ویڈیو گرافی اس کے بعد بلیک میلنگ گھر میں چوری اور اس کے بعد جو سلو پویزن کی بات ہے اس کے لیے وہ سونالی پھوگاٹ کے جو پیئے ہیں سدھیر سانگوان اور سکویندر کو ہی ذمہ دا ٹھہرہ رہے ہیں لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ دیکھئے یہ تو ون سائیڈڈ ایلیگیشن ہے ابھی ان کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے اور یہ بھی میں آپ کو بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ راشتری مہیلہ آئیو کی ایک ٹیم بھی اس وقت گوہ میں موجود ہے جو اپنی انویسٹیگیشن کر رہی ہے ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ جو آروپ لنگے ہیں یہ تو پریوارو کی طرف سے لگے ہیں آروپ دوسری طرف سے بھی آ رہے ہیں بہت دنیباد پنگج پنگج ہمارے سب بہت دوتا جانکاری دے رہے تھے وشیش میں آج کے لیے بس اتنا ہی آپ پلیز اپنا بہت خیال رکھے گا دیکھتے رہیے آج